سترہ سہیو لسناد احادیث اور یہ سترہ احادیث پرٹیکلرلی رمضان اور مبارک کی اہمیت فضیلت فرضیت اور روحانیت سے لیٹڈ ہے اور یہ الالٹپ اٹرینڈم نہیں ہے میں نے ایک انٹیلیکچول ترتیب سے ان کو جمع کیا ہے اور انشاءاللہ میں تمام احادیث کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا لیکن پرائمری بکس سے نہیں بلکہ سیکنڈری بکس سے جو مشکات المصابی ہے جس کو میں نے ڈیکلیئر کیا ہے مشکات المصابی اس دا انسائیکلو پیڈی آف حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی تیرہ کتابوں کا یہ سمجھ لیں خلاصہ ہے تین جلدوں میں شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ کو اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین فائلز مل جائیں گے ڈاؤنلوڈ کریں میں اکثر اس کی ترقیب دلاتا ہوں الحمدللہ بخاری مسلم ابود ترمزی نسائی بن باجہ الموتائمہ مالک مسند احمد سنکبرہ البیحکی المستدرک للحاکم اور باقی کتابوں سے یہ نوٹس ہیں اہل سنت کی کتابوں کنچوڑ 6294 احادیث 6294 احادیث کا مجموعہ ہے اور اس میں احادیث کی ریپیٹیشن نہیں ہے اس کے نمبرز میں انشاءاللہ انٹرنیشنل بتاؤں گا اور اس کے فٹ نوٹ پہ آپ کو پرائمری بکس کے نمبرز میں مل جائیں گے اور اس کے ساتھ حکم لگا ہوا بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی باقی اسی مشکات کے تعرف پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر 111 بھی مشکات المصابیح کا مکمل تعرف جسے شوک ہو تو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اسے دیکھیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علی حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے فور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کتنی چیزوں پر پانچ نمبر ایک اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکاة دینا نمبر چار اللہ کی رامہ استطاعت ہو تو حج کرنا اور نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا یعنی روزہ رکھنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے جو روزے چھوڑ دیتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں ایک ایسی بنیاد کو ہٹا رہا ہے کہ اس کی امان کی اور اسلام کی عمارت دھڑم سے نیچے گر پڑے گی یہ وہ عمارت نہیں ہے کہ جس میں پانچ میں سے ایک ستون اٹھالے تو چار اُتے کھلوتی رہے گی نا پائی جی جیدی چار تے اُتے چلنے لی گھڑی ہے ہوتا بھی ایک ٹیر لال ہو نا تو گھڑی چال نہیں سکتی تو یہ پانچ والی ہے اس میں سے ایک بھی آپ اگر سکیپ کریں گے تو آپ کے اسلام کی عمارت نیچے گر پڑے گی دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں ون نائن فائیو سکس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان و مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں اور پھر ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین جکڑ دیے جاتے ہیں اچھا یہ آیا ہے کہ شیعتین جو ہے وہ قید کر اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی تو میرے بھائی گیارہ مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو اس کے بعد ایک مہینے نہ بھی مارے وہ پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا وہ ساتھ لگا ہوا ہے یہ سرکش شیعتی بڑے بڑے شیعتین جو ہے وہ کر دی جاتے ہیں باقی جو انسان کے ساتھ شیعتین چھوٹے موٹے لگیں وہ تو چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مدد آ جاتی ہے باقی جڑے تھے پیڑے ہو کعبے بھی پیڑے اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہونی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لئے کچھ کرنا ہے تب فائدہ ہوگا تیسی حدیث جامعہ ترمزی سن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سنت کے ساتھ مسند احمد میں ہے اور مشکات میں آپ کو ون نائن سکس زیرو کے فوٹ نوٹ پہ اور ون نائن سکس ون میں مل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تمام سرکش شیعتین جکڑ دیے جاتے ہیں اس میں الفاظ آگے سرکش بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا اس سے پتا چلا کہ خاص شیعتین جو بڑے ہیں وہ چکڑے جاتے ہیں اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے اور اے شر کے طالب رک جا اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے ازاد کیا جاتا ہے وہ جو روایت ہے وہ جلی ہے کہ جی وہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے تیسرا دوزق سے رہائی کا ہے یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شوم الایمان کے حوالے سے چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں ون نائن فائیو ایٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو تین چیزوں کا مجموعہ ہے نمبر ایک اخلاص نمبر دو ثواب کی نیت اور نمبر تین اصلاح نفس یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف لیکن 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 اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں بڑے گناہ نیک عمال سے معاف نہیں ہوتے وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی مشکات میں ہے اس کا نمبر 5,6,4 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو پانچ نمازیں ایک نماز سے دوسری نماز تک ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا بجلے ساری معاف نہیں کبیرہ گناہوں سے بچا جائے صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 5,6,9 اس کا نمبر ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی پانچویں حدیث بی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مشکات میں 1,9,5,9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل دس سے سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکاة رمضان کے مہینے میں دیں تاکہ زیادہ سواب ملے اور پھر زکاة ہوتی بھی لیونریئرز کے اعتبار سے وہ سولریئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہیں یا اگلے سال کی بھی پیش کی نکالی جا سکتی ہے زکاة میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دی ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں اور ساتھی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیانے کا راز ہے اگر کس شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے خاص میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا اور پھر ساتھ الفاظ ہیں میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں روزہ دار کی موں کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں روزہ ڈھال ہے یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی جب تمہارا روزہ ہو تو فہش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو اگر روزہ کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزہ کی حالت میں اللہ تو ڈر میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یعنی بجائے یہ کہ ترکی بہ ترکی جواب دیا جائے لڑائی کی جائے روزہ کی حالت میں ویسے روزہ کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کوئی نیڑے نہ ہی لگے متھے نہ ہی لگے حضور صلی اللہ اثر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا اسی لئے تقوی بھی حاصل ہوتا ہے شعفت بھی تھنڈی ہوتی ہے ہر چیز تھنڈی ہو جاتی ہے ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے جب تمہارا روزہ ہو تو فوشگوئی مت کرو گناہوں سے بچو اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے چھٹی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے مشکات میں one nine six two آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور دوزہ کے ساتھ اور سرکش شیعتین جکڑ دیے جاتے ہیں اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو ہم پیشنی دفعہ مسئلہ نمبر نیو فورٹی فور میں ڈسکس کر چکے ہیں جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا وہ جسے شوق ہوتا وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے اسی کونٹیکس میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں وہ شعب الایمان امام بی حقیقی کتاب سے ہے اور مشکات میں ون نائن سکس فائیب نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے اس کے انٹ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا اشرا پہلے دس دن رحمت کے ہیں دوسرے دس دن مغفرت کے ہیں اور تیسرے دس دن دوزہ سے چھٹکارے کے ہیں اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں بالکل جالی روایت ہے یہ اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے اور دوسرے طریق میں سلمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں یہ شدید ترین جرہ ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی یہ میسیج چل رہا ہوتا ہے جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری تو یہ وہ سب جالی جھوٹی روایتیں ہیں اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے اللہ سے ڈر جائیں مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ساتھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں مشکات میں one nine five seven اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے ار ریان جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے ار ریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے ہے مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں آٹھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں مشکات میں two zero five three آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں یعنی اس راہ میں مراد جہاد اور قتال اللہ کی راہ میں نکلنا نیکی کے عمال کرنا اور قتال کے لیے سب کچھ اس میں شامل ہیں اس حالت میں بھی روزہ رکھے تو اللہ تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان ستر سال کی دوری ڈال دے گا جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھے اور اسی کا ایک طریق ہے جامعہ ترمزی میں مشکات میں ہے two zero six four پچھلا بخاری اور مسلم کا تھا مشکات میں two zero five three تھا یہ مشکات میں two zero six four ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکل کر روزہ رکھے اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر دوری قائم کر دے گا یہ بات سمجھانے کے لیے نوی حدیث جامعہ ترمزی سن القبرہ البیحقی اور شروع سننا امام بغوی کی کتاب میں ہے اور مشکات میں one double nine two ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے یا کسی مجاہد کی تیاری کرواتے ہیں اس کو بھی اس کی مثل ثواب ملے گا اور یہ کرنا چاہیے آپ سامنے بیٹھے ہو آپ اپنے حصے کی خجور کسی اور کو دیں جیسا مسجد میں ہوتا ہے لوگ اپنے گھر سے خجوریں لے آتے ہیں آپ اپنے حصے کی خجور کسی اور کو دیں اس کے حصے کی خود لیں تو double double روزہ کا سوا کمائیں چوپڑی ہیں نہ لے دو دو تو روزہ کھلوانے والے کے سواب میں اس کو بھی اس سواب ملے گا اور جس نے رکھا ہے اس کے سواب میں کبھی بھی نہیں ہوگی دسویں عدیث جامعہ ترمزی اور سن ابن ماجہ سے ہے اور مشکات میں double two four nine ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے نمبر ایک روزہ دار جب افطار کے بقی دعا کرتا ہے نمبر دو عادل بادشاہ اور نمبر تین مظلوم کی دعا اب وہ دعا کی قبولیت کس فارم میں ہوگی یہ بڑی ڈیٹیلز ہیں مثلا نمبر 82 میرا رکارڈڈ ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے گیرمی حدیث یہ واحد ہے جو مشکات میں نہیں ہے سن ابن ماجہ میں ہے one seven five three جو پچھری تھی وہ سن ابن ماجہ میں one seven five two ہے جو مشکات میں double two four nine ہے یہ مشکات میں نہیں لیکن سن ابن ماجہ میں اس سے اگلی حدیث ہے one seven five three کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی اس میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے اس میں الفاظ ہے رد نہیں کی جاتی اور اس حدیث میں ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے بارے میں عبداللہ ابن ابی ملائی کا تابی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ روزہ کھولا کرتے تھے یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ روزہ دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں جاتی اور پھر ساتھ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسعالک برحمتک اے اللہ میں تجھے تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں اللہ تی وسعت کل شئی ان تغفر لی کل شئی ان تغفر لی وہ رحمت جو کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اے اللہ تُو میری مغفرت فرماتے تو کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے رب جعل نہیں کی جا سکتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا کی جا سکتی ہے کوئی بھی دعا آپ اس وقت کر سکتے ہیں اور ایک مسنون دعا ہے سہری کی تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے کہ جالی دعا پبلک کی کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اس دن کے روزے کی نہیں اگلے کل کے روزے کی وہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے خود سے جالی دعا بنائی ہوئی ہے البتہ افطار کی ایک صحیح دعا ہے سو نبی دعود میں مشکارت میں ون ڈبل نائن تھری ہے ذَهَبَ ذَمَعُ وَبْتَلَّتِ الْعُرُوقِ وَثَبَتَ الْعَجْرُ انشاءاللہ ذَهَبَ ذَمَعُ وَبْتَلَّتِ الْعُرُوقِ وَثَبَتَ الْعَجْرُ انشاءاللہ یعنی پیاس چلی گئی رگے تر ہو گئی اور اللہ کے حضور ہمارا عجر پکا ہو گیا یہ اس کا ترجمہ ہے لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد پانی پینے کے بعد یہ دعا مانگی جائے گی پہلے نہیں پہلے آپ صبح شام کے اذکار کریں سب سے بہتر ٹائم شام کے اذکار کا مغرب سے جسٹ پہلے ہے کیونکہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے نا سب سے بہترین وقت وہ ہے اور جو دعائیں ہیں سنت وہ پڑھیں قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں البتہ ایک مشہور جو پبلک میں دعا ہے وہ بالکل مردود روایت ہے مرسل ہے منقطع روایت ہے وہ تابی سے ہے اور تابی صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا ہے کہ تابی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا اور صحابی کا ذکر نہیں کرے گا وہ منقطع ہوگی مرسل ضعیف روایت ہوگی مشکات میں نبی دعوت کے کنٹیکسٹ میں معاذ بن زہرہ تابی سے ہے یہ روایت پر ضعیف ہوگی اللہم سمت وعلا رزق کا افترت ادھچ بھی ویسے انہوں نے داہل کیتا ہے اللہم انی لکا سمت و بک آمنت اوہ کولو پر ہر شاید جالی چیزیں بھی جالی چیزیں شامل کیتی ہیں حالانکہ جو جالی ہے وہ بھی ہے اتنی اللہم لکا سمت وعلا رزق کا افترت یہ بھی روایت جالی ہے اور اصل دعا وہی ہے ذہب الزماؤ و ابتلت العروق و ثبت الاجر انشاءاللہ تو اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سنت وہ آپ کر سکتے ہیں اور بیس دعا وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرط حسنا تم واقعنا عداب اللہ شام کے اذکار بھی کریں جو بلو گارٹ پہ ہم نے لکھے ہوئے بارویں حدیث صحیح مسلم سے ہے اور یہ حدیث بخاری کو چھوڑ کے باقی اہل سنت کی پانچوں کتابوں میں موجود ہے صحیح مسلم ترمزی ابو دعود ابن نسائی ابن ماجہ میں مشکات میں ہے اور یہ چونکہ رمضان سے کمپلیمنٹری ٹاپک ہے اس لئے میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے شوال کے چھے روزے رکھ لیے وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے ہی رکھ لیے ہمیشہ کے روزے رکھے اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک روزہ فوراں رکھنا ہے آپ شوال کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ روزے رکھ لیں چھے کی گنتی پوری کرنی ہے بہتر یہ ساتھ ہی رکھ لیں کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے عید کے فوراں بعد شروع کریں تو رکھنے بھی عسان ہو جاتے ہیں گیپ آ جائے پھر مسئلہ بن جاتا ہے لیکن رکھ سکتے ہیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے اور پرانے جو فقہ انفی کے بزرگ تھے وہ تو ان کو بیدت کہا کرتے تھے اور ان روزوں کو نہیں مانتے تھے آج کیفی کا انفی کے لوگ بھی ان روزوں کو مانتے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے بزرگوں کا مسئلہ چھوڑ دیا ہے تو ہم کہتے ہیں باقی مسئلوں میں بھی جو آپ کے بزرگ غلط ہیں اس سے بھی آپ بیک فوٹ پہ جائیں اور میں جب انفی تھا بریلوی تھا اس وقت بھی میں یہ چھے روزے میں تو الحمدللہ اپنی بالکل ینگ ایڈ سے نینٹین نینٹی فور ایف ایسی لیول سے ابھی تک میں مسلسل یہ روزے رکھتا چلا رہا ہوں یہ میں کوئی مشہوری کے لیے بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی مطلب یہ چیز اسٹیبلش یہ سب کے ہاں ہے لیکن بعض جو غالی قسم کے حنفی ہیں جس طرح مفتی زرولی ہے اس نے تو بقیدہ اس کے خلاف کتاب پوری لکھ دیا اس نے کہا میرا بابا صحیح ہے یہ چھے کتاب پانچ کی پانچ کتابیں غلط کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہا ہے میں اس روایت کو نہیں مانتا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے اس نے شوال کے چھے روزوں کے خلاف کتاب لکھی ہے اندازہ کریں وہ جو ہر ایک جو عالم دین کے اوپر کومنٹس دیتا ہے مفتی زرولی کراچی کا تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پانچ کتابوں میں ہیں مسلم ابودعود ترمزی نیسائی ابن ماجہ میں مشکات میں ٹو زیرو فور سیمن ہے اب میرے بھائیو آخری پانچ حدیث ہیں یہ بارہ ہو گئی اب یہ ستنہ بھی دو نسمتے تھیں بارہ اور پانچ یہ پانچ حدیثیں رمضان مبارک کی روحانیت سے لیٹڈ ہیں تیرمی حدیث صحیح بخاری سے مشکات میں ون ٹیپل نائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی سخت الفاظ ہیں اور یہی اصل میں حاصل ہیں یہ پانچ حدیثیں جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور برے عامال کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے یعنی وہ سمجھ رہے ہیں میں بھوکا اور پیاسا ہوں جھوٹ بھی بول رہے امانت میں خیانت بھی کر رہے گناہ بھی اسی طریقے سے کر رہے روزہ ٹھڑا کرنے کے لیے بےودہ فلمیں بھی دیکھ رہے اور جناب فجر کی سیری کرنے کے بعد نماز پڑھ کے آکے جوئے کے اوپر کرکٹ کھیل رہے روزہ ٹھڑا کرنے آستے تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا چودمی حدیث سنندارمی سے ہے مشکات میں ٹو زیرو ون فور صحیح سنت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا کوئی عجر نہیں ملتا بس بھوکا پیاس ہی رہتے ہیں اور کتنے ہی قیام و لیل کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا وہ انتظار ہی کرتے ہیں رگوئی جدو امام جانا جا کے شامل ہونے نے اور باقی اکثر کو تو پتہ ہی نہیں کہ امام جا پڑ رہا ہے وہ تو یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ جو ہے رہا وہ رگو میں جائے تو بچارے ظاہر ہیں کہ وہ اپنی نیندی قربان کر کے آ رہے ہوتے ہیں ایسے بہتر ہے کہ گھر اپنے جو وہ نوافل پڑھنے پڑھ کے سو جائیں بجائے یہ کہ آپ تقلیب میں کھڑے ہو اور قرآن سن کے آپ کو بار بار یہ خیال آ رہا ہو کہ قدر کس ٹائم جاندہ ہے جاندہ ہے اور سمجھ بھی نہ آ رہا ہو تو بہتر ہے پھر گھر میں بیٹھے کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکل ایسے یہ پندرہی حدیث بڑی مشہور ہے جامعہ ترمزی کی مشکات میں نائن ٹو سیون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے یہ عرب کا محاورہ تھا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اور ساتھ دوسری بات اشارت فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے اتنا بہترین نیکیوں کا موسم آئے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے اور تیسری چیز فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے اس کو بھی برباد ہی ہو جانا چاہیے جس کے پاس اس کے ماں باپ جنت کی شکل میں دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود تھا کہ اس کی خدمت کروا اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو برباد ہو جائے جو ماں باپ کو کی خدمت کر کے جنت نہ کبار سکے یہ الفاظ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے صرف اتنے الفاظ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اتنے الفاظ کے ساتھ اچھا اسی حدیث کا ایک مشہور طریق ہے وہ مشکاق میں تو نہیں ہے المستدرگ للحاکم میں ہے صحیح سنت کے ساتھ سیون ٹو فائف سکس جس کی امام حاکم نبی تصحیح کی ہے امام زہبی نبی شیخ علمانی نبی اور شیخ زبیر علی زی صاحب نبی رحمہم اللہ اجمعین بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑے پہلی سیڑی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین پھر دوسری پر رکھا فرمایا آمین پھر تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں جو دعا کروں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس میں مہر سبت کریں آمین کہہ کر تو جبریل نے پہلی دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علیہ وآلہ آل محمد تو میں نے کہا آمین برباد ہو جائے واقعی دوسری بات اس میں ترتیب ذرا ڈیفرنٹ ہے دوسری ترتیب جو ہے اس میں دوسرے والی الفاظ ڈیفرنٹ ہے اس میں الفاظ ہیں دوسرے برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو میں نے کہا آمین برباد ہو جائے ایسا شخص اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے ایسا شخص بھی برباد ہو جائے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مہر سبت کر دی کہ واقعی وہ برباد ہو جائے ولی عضو باللہ تعالی تو میرے بھائیوں بڑے پیشن کے ساتھ اس دفعہ رمضان کو اس نیت سے گزاریں کہ انشاءاللہ اس میں ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے انشاءاللہ تعالی سیکنڈ لاسٹ حدیث سولمی مسند احمد سے المستدرق للحاکم سے شعب الایمان امام بی حقیقی کتاب سے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ون نائن سکس تری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے اللہ کے حضور سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن بھار کھانے پینے اور خواہشاتیں نفسانی سے روکا رکھا اے اللہ اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر اسے بخشتیں اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روکے رکھا قیام اللیل میں یہ مجھے سنتا رہا اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما اور اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول فرما لے گا الحمدللہ اور صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے القرآن حجت لکا او علیکا قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے اللہ تعالی اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت فرمائے آمین آخری حدیث سترمی حدیث مسند احمد سے مشکات میں ہے اس کا نمبر فائیو ڈبل تھری ون یہ آخر میں میں نے رکھی تھی بہت کرٹیکل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے اللہ کی رام میں صدقہ کیا اس نے شرک کیا وَلْيَعْضُ بِاللَّهِ تعالی یعنی روزہ بھی تب ہی قبول ہے جب اللہ کے لیے رکھا جائے اکثر لوگ بڑے فقریے کہہ رہے ہیں میرا دیاج آٹھ پیرا روزہ ہے فقریے بتا رہے ہیں بھئی آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے لوگ کو جاگے کیوں ناؤسمنٹ کر رہے ہیں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور سورة النام کی آئیت نمبر 162 مجھے زمنا یاد آگئی قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے اور اپنی عوام کو بھی بتا دیں اپنی امت کو بھی بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں اخلاص شو کرنے والے تب یہ عمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں تو یہ سترہ سیول اسناد احادیث مکمل ہوئیں اب جو فقی احکام و مسائل ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ستر کے قریب احکام و مسائل ڈسکس کروں گا انشاءاللہ آج والا مسئلہ نمبر 53A ہے اگلی دفعہ انشاءاللہ نیو 53B ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستر فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بہیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انتا استغفر کبا اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر